جماعت بندی جماعت بندی وہ عمل ہے جس میں کسی دیئے گئے ابتدائی مواد کو کسی ایک ہی حساب سے یا کسی ایک ہی ترتیب سے ان کی ایک جیسی خصوصیات کی وجہ سے مختلف گروہوں میں ترتیب دے لیا جاتا ہے ہر گروہ کی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے اور ہر گروہ ایک جماعت کہلاتا ہے اس عمل کو جماعت بندی کہا جاتا ہے جماعتی حدود ہر گروہ یا جماعت میں دو قدریں ہوتی ہیں ایک وہ قدر جو اس گروہ میں سب سے چھوٹی ہوتی ہے اور دوسری وہ جو سب سے بڑی ہوتی ہے سب سے چھوٹی قدر کو نیچے والی جماعتی حد یا ذینی جماعتی حد اور سب سے اوپر والی قدر کو سب سے بڑی قدر کو بالائی جماعتی حد کہا جاتا ہے حقیقی جماعتی حدود ہر گروہ یا جماعت میں سب سے نیچے والی حقیقی جماعتی حد اور سب سے اوپر والی حقیقی جماعتی حدود کہا جاتا ہے جماعت تعدد کسی گروہ یا جماعت میں جتنی بھی مدات ہوتی ہیں ان کی تعداد کو جو کسی گروہ کے اندر موجود ہوتی ہیں جماعتی تعدد کہا جاتا ہے اور عام طور پر اس جماعتی تعدد کو اس جماعت یا گروہ کے سامنے درج کیا جاتا ہے جماعتی وقفہ کسی گروہ کی جتنی تعداد ہوتی ہے اس گروہ میں موجود قدروں کی تعداد یا ہم اسے لمبائی یا جسامت یا وسط وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جماعتی لمبائی جسامت وغیرہ ہے یہ دو متواتر جماعتوں کی نیچے والی اور اوپر والی حدود میں پایا جاتا ہے جماعتی یا گروہ کے بلکل درمیانی نکتے کو جماعتی نشان کہا جاتا ہے یہ نیچے اور اوپر والی حدود کے بلکل درمیان میں ہوتا ہے یہ دور بن دی جب کسی ابتدائی مواد کو کسی خاص ترتیب سے کسی خاص حساب سے کچھ جماعتوں میں اور جماعتیں بنانے کے بعد کچھ کالموں اور کتاروں کی صورت میں ترتیب دے لیا جائے تو اسے ہم ایک جدول یا نقشہ سا بنا لیتے ہیں اور اس عمل کو جدول بندی کہا جاتا ہے جدول بندی کی کسمیں جدول بندی کی دو کسمیں ہیں یک طرفہ جدول بندی اور دو طرفہ جدول بندی یک طرفہ جدود بندی سے مراج یہ ہے کہ جب ہم کسی مواد کو اس کی صرف ایک خصوصیت کی بنا پر ترتیب دیتے ہیں تو ہم اسے یک طرفہ جدول بندی کہتے ہیں دو طرفہ جدول بندی دو طرفہ جدول بندی سے مراج یہ ہے کہ کسی دیئے گئے مواد کو اس کی دو خصوصیات کو سامنے رکھ کر ترتیر دیا جائے تعددی تقسیم تعددی تقسیم ابتدائی مواد مداد کو انتہائی مختصر انداز میں ایک خاص منظم طریقے سے ترتیب دینے کا عمل ہے اس عمل میں بہت سے مواد میں شامل قدروں کو یا مداد کو مختلف گروہوں اور مختلف جماعتوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور ان قدروں یا مداد کی تعداد کو جو کسی جماعت یا گروہ میں آ رہے ہوں انہیں ان کے بالکل سامنے لکھا جاتا ہے یعنی پہلے ایک خاص ترتیب سے ایک خاص حساب سے جماعت بندی کی جاتی ہے اور پھر جماعت بندی کرنے کے بعد ہر جماعت کے سامنے اس میں آنے والی مقداروں کو یا قدروں کو اس کے سامنے درج کر لیا جاتا ہے نقشے پہلے ہے کالمی نقشہ کالمی نقشہ اصل میں کسی بھی دیئے گے مواد کی متصلہ مستطیلوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک قدر کو اس کی سطح پر ظاہر کیا جاتا ہے اور دوسری کو امودی سطح پر ظاہر کیا جاتا ہے تعددی کسیر الازلا تعددی کسیر الازلا بھی اصل میں کالمی نقشہ ہی کی ایک قسم ہے قسم تو نہیں کہنا چاہیے اس سے اگلی شکل ہے کہ جب کالمی نقشہ کو ترتیب دے لیا جاتا ہے تو اس کے درمیانی نکتوں کو مستطیل کے بالکل درمیانی اوپر والے حصے پر ظاہر کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو نقات بنتے ہیں ان تمام نقات کو باہم جوڑ دیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ ایکس مہور یعنی افکی مہور کی بنیاد کو چھونے کے لیے جو بھی دو کنارے ہوتے ہیں ان پر خط کو اگلے درمیانی نکتے سے افکی مہور یعنی ایکس مہور کی حد تک بڑھا دیا جاتا ہے یہ ایک گراف بن جاتا ہے اور اس گراف کو ہم دوسرے الفاظ میں تعددی کسیرن اجلا کا گراف بھی کہتے ہیں